موسیقی تینی نصاد امریکی جبکہ واشنٹن نے ایرانی اسکالر کو رہا کر دیا موزے سامین کس طرف جارہے ہیں حالات کیا ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی صورت پر جارہے ہیں یا پھر معاملہ کس طرف جارہے ہیں کیا امریکہ اور ایران کے درمیان میں معاملہ تیہ ہو چکے ہیں اور معاملہ تیہ کس نے کروایا ہے جو قیدیوں کا اس وقت تمادلہ ہو رہے ہیں معاملہ کیا ہے تینی نصاد امریکی سکالر حضیو وانگ کو ایران میں جاسوسی کے الزام میں دس سال کی قید سنائی گئی تھی اور آخر ایسا کیا ہوا کہ فوراں ایران کی طرح سے امریکی اور امریکہ کی طرح سے ایران اور قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا معاملات کیا ہیں ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہے ویڈیو پینٹ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں موزے سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی ملصد اپنی ولکی ٹاپ ین سی آئی ایس آئی پہمیسٹر امران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمیٹ سپاکس میں ولکی ٹاپ ین سی آئی ایس آئی پہمیسٹر امران خان صاحب اور آرمی کے حق میں نعراض ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بے تک ہمارے چینل کو سبسکرائب ہی کیا خانلی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز تلیٹے جب بھی ہم کو ویڈیو پلوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈی ایک آکان پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موجز امین ایک رپورٹ میں شائع ہوا کہ فرانسیسی خبرسائیں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کا تباتلہ ایسے وقت میں ہوئے جب امریکہ اور ایران کے درمیان جوری معایدہ منسوخ ہونے اور اس کے نتیجے میں تہران پر اقتصادی پابندیوں کے بعد شدید کشیدگی موجود ہے تہران نے امریکہ سے ایرانی سائسدان مسئول سلمانی کو رہائی کا اعلان کیا جس کے فوراں بعد واشنٹن کے جانب سے چینی نساد امریکی سکالر جو وانگ کی وطن واپسی کا اعلان کیا گیا ایران کے وزیر خارجہ جواز زریف نے سماجی رابطے کی ویسائی ٹوٹر پر کیے گئے ٹوٹ میں کہا کہ خوشی ہے کہ پروفیسر مسئول سلمانی اور جو وانگ کچھ دیر میں اپنے خاندان کے اشتاعت ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے مسروفی عمل رہنے والے تمام افراد کا شکریہ خاص طور پر تو اس حکومت کا جس نے سفارتی تلقات کی عدب موجود کی میں ایران میں امریکی مفادات کا خیال رکھا دوسری جانے واشنٹن سے جاری بیان میں امریکی صدر ڈونرڈ ڈرپ نے کہا کہ ایران میں تین سال سے زہد عرصے تک قید رانے کے بعد زیو وانگ امریکہ واپس آ رہے ہیں امریکی سیکٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ خوش ہے کہ ایران نے اس معاملے میں تعمیری کردار ادا کیا جبکہ انہوں نے سوزر لینڈ کا بھی شکریہ ادا کیا بھائی سامین ایرانی عدلیہ کے میزان آئین لائن کیا گیا اور امریکہ بھیجنے کے لیے سوش حکام کے حوالے کر دیا گیا تینین اصاد امریکی سکالر زیو وانگ کو ایران میں جاسوسی کے الزام میں دس سال قید کی سازہ سنائی گئی تھی پرنسٹن یونیورسٹی میں ایران کے کاجری کیا ہی خاندان پر تحقیق کرنے والے ڈاریکٹر کے تاریبلم کو اگست دوہزار سولہ میں گرفتار کیا گیا تھا ایران کی سرکاری خبر ایسان ایجنسی ایران نے کہا کہ محصول سلمانی کو ایک برس کی غیر قانونی حراست کے بعد رہا کر دیا گیا اور سوزی لینڈ میں ایرانی حکام کے حوالے کر دیا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق تہران کی یونیورسٹی میں پروفیسر آف سینئر اسٹیم سینل محقق کو اکتوبر دوہزارٹارہ میں مبینہ طور پر گروت ہارمونز لے جانے کی الزام میں کھکاگو ائرپورٹ آمد پر گرفتار کیا گیا تھا کیا رہے کہ مئی 2018 میں امریکی صدر ڈونر ٹرم کی جانب سے جوری مادے سے دستبردار ہونے کے بعد سے دونوں مالے کے درمیان کشیدی میں اضافہ ہو گیا تھا اور جو اس وقت بھی موجود ہے یہاں پر سوالات یہ پیت ہوتے کہ کیا ان قیدیوں کے آنے جانے سے اور معاملات ہونے سے کیا ایران اور امریکہ کے درمیان میں معاملہ کسی سائیڈ پر جائے گا یا پھر دوبارہ معاملہ جنگی صورت اختیار کر جائے گا اگر ہم پیچھے ایران اور امریکہ کے تلقات پر نظر دڑھائیں تو امریکہ نے ابھی تک بھی ایران کے اوپر پابندیاں اقتصادی لگائی رکھی ہیں اور ایران کی طرح سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ اقتصادی اور تجارتی اگر پابندیوں کو ختم کیا جائے تو مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں اور مذاکرات ہمیشہ اوپن رہیں گے امریکہ کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ بھی مذاکرات کی سٹیٹمنٹس دیتے ہوئی ہیں ایران کی طرف سے یہ واضح کیا گیا کہ تابت تک مذاکرات نہیں ہوں گے جابت تک اقتصادی اور تجارت پابندیاں امریکہ کی طرف سے ہٹا نہیں جاتی اگر امریکہ پابندیاں ہٹائے تو ایران اس حد تک ترقی کر سکتا ہے اور اس حد تک وہ اپنی ٹکنالوجی اپنے پیٹرول اور اپنے باقی سوس کو استعمال کر دوئیے بہت ہی زبرتاس قسم کی معیشت کی استقام کے لئے چیزیں کر سکتا ہے لیکن ایران کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیتے ہوئی امریکہ نے ابھی تک وہ پابندیاں اس کی وجہ سے لگا رکھی ہیں کہ کہیں ایران امریکہ کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو جائے ایران کے وزیر خارجہ محمد جوازریف نے قیدیوں کے تبادلے کا ایران کرتے ہوئے کہا تو اس بارے میں خوش ہیں جس کے چند گھنٹوں بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائیڈ ٹوٹر پر اپنے پیغام میں لکھا انتہائی مناسب مذاکرات پر ایران کا شکریہ دیکھا ہم مل کر ٹیل کر سکتے ہیں اور ہم اس سے بہتر تلقات بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیدی وہ کون تھے جو چھوڑے گئے سامین چینی نساد امریکی سکالر جو مانگ کو اگست دوہزر سولہ میں ایران سے اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ ملک تھوڑ رہے تھے انہیں غیر ملک کی حکومت کے ساتھ تعاون کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ امریکی اور برطانمی تعلیمی اداروں کے لئے انتہائی خفیہ مضامین جمع کرنا چاہتے ہیں جاسوسی کے الزام میں انہیں دس برس کی سزا بھی سنا دی گئی تھی سیم سیل شعبے کے ماہر ایرانی سائستان مسلو سلمانی کے گزشتہ برس اکتوبر میں فکاکو ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا ان پر حیاتاتی مواد ایران لے جانے کا الزام تھا جو کہ امریکہ کی ایران پر تجارتی پابندیوں کی خلاوردی کے زمرے میں آتا تھا تہم زیوبانگ اور مسلو سلمانی اپنے اوپر لگائے جانے وال الزامات کی تردید کرتے ہیں تبادلے کا یہ عمل سوزر لینڈ کے شہر زیورکھ میں مکمل ہوا دونوں ممالک نے اپنے شہریوں کی رہائی میں سالسی کا کردار ادا کرنے پر سوزر لینڈ حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا زیوبانگ سوزر لینڈ حکومت کے ایک جہاز میں تہران سے زرق پہنچے جہاں پر انہیں جرمنی روانہ کیا گیا گھر جانے سے قبر جرمنی میں ان کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا مسلو سلمانی کو بھی پہلے زرق پہنچایا گیا جہاں وہ تہران روانہ ہوئے ایرانی وزیر خارجہ محمد جوازریف نے رہائی کے بعد مسلو سلمانی کے ساتھ اپنی تصاویر بھی ٹوئٹ کی اس خبر کا اعلان تب سے پہلے انہوں نے اپنے ٹوئٹ کے ذریعے کیا اور لکھا خوشی ہے کہ پروفیسر مسلو سلمانی اور زیو وانگ جلد ہی اپنے خاندانوں کو ملنے اور اپنے خاندان کے ساتھ ہوں گے امریکی صدر ڈالنڈ ٹراب نے ایک بازابتہ بیان میں کہا کہ مسٹر وانگ کو جاسوسی کے جھوٹے الزام میں حراست میں رکھا گیا تھا بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ قید میں رکھے گئے امریکیوں کو رہا کرانا میری انتظامی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل اور اہم بیرونی ملک ناجیز طور پر قید میں رکھے گئے اپنے تمام شہروں کو واپس لانے کے لیے سخت پوششیں جاری رکھے ہوئی ہیں جو وانگ کے اعلیہ ہواکو نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارا خاندان ایک بار پھر سے مکمل ہو گیا ہمارے بیٹے اور میں نے تین سال تک اس دن کا انتظار کی اور یہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے کہ ہم جو سے دوبارہ ملنے کے لیے کتنے خوش اور بیتاب ہیں اب ان سے سب کا شکریہ دا کرتے ہیں جو انہوں نے ایسا کرنے میں مدد کی مجھ سامین امریکہ ایران تناؤ کی سائٹ پر جائے گا یہ آپ لوگ کے لیے جانا انتہائی ضروری ہے گزشتہ دو برس میں امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ میں نمائیں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے رونلڈ ٹرمپ کے اقدار میں آنے کے بعد امریکہ نے گزشتہ بس یک طرفہ طور پر ایران کے ساتھ جوری پرگرام کو محدود کرنے کے 2015 کے معجزے سے خود کو الادہ کر لیا تہران کا یہ کہنا ہے کہ اس کا جوری پرگرام پور امن ہے لیکن امریکہ اس پر اپنے خدشات کا اضار کرتا ہے ایران پر امریکی پابندیوں کے وجہ سے ایران کی کرنسی ریکارڈ حد تک گر گئی اور حالی میں ایران کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر ایک بڑے اعتجاج کا بھی سامنا کرنا پڑا جو اس وقت ایران کے اندر صورتحال ہے جس میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے پر اعتجاج بھی نظر آیا وہیں پر بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں جن کو ہم جھٹلات نہیں سکتے اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی معیشت کو ڈبونے کے لیے ایران کی کرنسی کو ڈبونے کے لیے ایران کی معیشت کی تباہی کرنے کے لیے امریکہ نے مکمل طور پر پلان کیا تھا جہاں پر یہ چیزیں سوشل میڈیا اور نیوز چینل پر زیر بیعث ہیں وہیں پر امریکہ اور ایران کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ امریکی کلرزیو بانگ اور ایرانی سائستان پسوس کے علمانی رہا اب ایران اور امریکہ کے درمیان میں کیا مزاکرات ہوں گے یا پھر ایک مرتبہ پھر ایران کی سٹیٹ میں دھری کی دھری رہ جائے گی اور امریکہ اپنے مفادات کو آکے بڑھاتے ہوئے سٹل ایران کو معاشی اور اقتصادی ترقی کے حال رکاوٹ بنتے ہوئے ان پر پابندیاں آئد کرتے رہے گا حالانکہ ایران کی طرح سے یہ چیز فاضح کی گئی ہے کہ اگر ان سے یہ تمام تر پابندیاں اگر ہٹا لی جائیں تو پھر ایران امریکہ کے ساتھ مزاکرات کرنے کو تیار ہیں اور ایران یورونیم کی افسدگی کے معاملے کو بھی پیچھے کر دے گا سامین اب ضرورت کیاں پر اس چیز کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے ترمیان کے معاملات کو نپٹایا جائے ایران نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کو یہ چیز تو سمجھا دی ہے کہ ایران آپ کی کہنے پر کچھ بھی نہیں کرے گا بلکہ اپنا مقصد اپنا فٹیوچر خود ڈیسائیڈ کرے گا ویڈیو پسانے میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں